آج آپ لوگوں کو جو ہے سن رہے ہیں کس طرح کی مشکلات ہیں شدار جی میں لوگوں کو آج نہیں سن رہا میں رہتا ہی لوگوں میں ہوں لوگوں کے بیچ میں ہی رہ کے سیاست ہوتی ہے باقی نہ تو آپ کے مادیم سے ہوتی ہے نہ ٹوٹر سے ہوتی ہے نہ مائک سے ہوتی ہے نہ ٹی وی سے ہوتی ہے برطانی کے لیجے امریکہ کے حالت دیکھ لیجے جرمنی کے حالت دیکھ لیجے پاکستان کے حالت دیکھ لیجئے شریلنکا کے حالت دیکھ لیجئے اور بھارت جو ہے وہ مضبوط ہے نمبر وان نمبر ٹو جہاں تھا جمہو کشمیر کی آرچک ستی کا سوال ہے سردار صاحب اگلے پانچ سال میں جمہو کشمیر اتری بھارت کا سب سے مضبوط راجعہ ہوگا یہ مجھ سے لکھ کے لیے لیجئے جس کے سب کی انویسٹمنٹ اور انفرسٹرکچر انٹرونشنز ہو رہی ہیں جمہو کشمیر صرف جو ڈرائی پورٹ ہی ڈرائی پورٹ یہاں بن رہی ہے جو ایک سال میں تیار ہو جائے گی اس میں چالیس ہزار لوگ جو ہیں ان کا نوکری ملے گی ستانہ ہزار کروڑ کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے وہ پچھلے ایک سال میں ہوئی ہے یہاں پہ بانہ راہو گاندی جی کا جہاں تک تعلق ہے وہ ناسمجھی سے بات کرتے ہیں اور یہ بڑی بدقسمتی ہے اس دیش کی کہ جو آدمی کانگریس کا دیکھش رہا ہو کانگریس اتنی بڑا پرانی پارٹی ہے پچاس سال کی عمر تک ان کو نہ تو بھارت کی سیاست نہ ہی بھارت کے لوگوں کی سمجھ آئی ہے اور ان کے جتنے بھی بیان ہیں ان سے بچپنے کی بھو آتی ہے اور ناسمجھی کیا خلاصہ ہوتا ہے تو سر کیا لگتا ہے کہ اگر ان کو جس طریقے سے دو سال کی سزا سنائی گئی ہے اگر ان کا کوٹ جو ہے اگر یہ والا جو ہے ڈیک سٹیپ تک ہائی کوٹ جو اس کو ریجیکٹ کرتا ہے تو کیا ان کے ادکشتہ جو ہے جس طریقے سے جس طریقے کا ان کا کنڈکٹ کیمبریج میں رہا میرا یہ ماننا ہے ذاتی طور پر کہ ان کو پارلیمنٹ سے نشکاست کر دینا چاہیے انہوں نے بھارت کی نندہ کی ہے ایک برونی ملک میں جا کر اگر میری رائے مانے ذاتی رائے تو ان کو پارلیمنٹ سے ڈبار کر دینا چاہیے اور ان کو الیکٹرونل پروسس سے ڈبار کر دینا چاہیے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں جو آدمی بھارت کی نندہ اپنے دیش کی نندہ ایک برونی ملک میں کرتا ہے اس کو سخت سے سخت سزا ہونی چاہیے اس کو کوئی حق نہیں ہونا چاہیے کسی بھی قسم کے الیکٹرونل پروسس میں حصہ لینے کا قبول کر لیا ہے اور وہ یہ سمجھ گئی ہیں کہ اب یہاں ان کا جاندھار اور ان کے ساتھ اور بھی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا جاندھار ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اور وہ یہ ایک آنریبل طریقہ ڈھونڈ رہی ہیں اپنی عزت بچانے کا تو کیونکہ تین سو ستر تو اب واپس آئے گا نہیں وہ تو بالکلیر ہے تو اب وہ اس کا مطلب ریٹائر ہوں گی پی ڈی پی کا تھپ گول ہو گیا باقی بھی ایسے ہی ہو جائیں گے آپ چنتہ نہ کریں تھوڑا سا انتظار کریں باقی بھی ایسے ہی ریٹائرمنٹ لینا شروع ہوں گے جس کو جس کو ہار دکھ رہی ہے وہ ریٹائر ہوتا جائے ایسے کیا کشمیر کی لیڈرشپ ابھی بھی سپنا دیکھ رہی ہے تین سو ستر کا پینتیس اے گا کیا لگ رہا کہ جب تک یہ سپنا نہیں دیکھ رہے ان کو معلوم ہے کہ جنردھار ان کا جب کشمیر میں ختم ہو چکا ہے کوئی بھی یہ پولٹیکل پارٹی ہے ان کا جنردھار کشمیر میں ختم ہو چکا ہے کشمیر کے لوگ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کے راج میں یہاں بدحالی اور بدمنی ہوئی اور تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ شسوی پردھان جنردھار مہدی جی کی سوچ کے ساتھ جمہو کشمیر جو ہے ترقی کی رہا پہ اگر اثر ہو رہا ہے امن آیا ہے شانتی آئی ہے لوگ روز مرہا کہ اپنی زندگی کو ایک بہتر طریقے سے نبھا رہے ہیں اور کشمیر کے لوگ بھی یہ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اب جو وکلپ ہے وہ ان کے پر ہوئی ہے کہ ان سے چھٹکارہ ڈالے جنہوں نے تیس پینتیس ساتھ جمہو کشمیر کو بدحالی اور بدمنی میں رکھا اپنی سیاست کو زندہ آن گئے ہیں اور اب یہ لوگ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں ان کا جنردھار ختم ہو گئے اس لئے ہی ایسی ہے سر جمہو کشمیر کی سیاست کو خوب سمجھتے ہیں آپ کچھ نیتا یہ بھی کہتے ہیں کہ تین سو ستر گیر سو بدانی طریقے سے ہٹایا گیا ہے کس طرح سے آپ اس چیزوں ہو دیکھیں تین سو ستر ہٹ گیا ہوئی ہے ڈیڈ باریڈ ختم ابھی محبوبہ مفتی کو کیا لگ رہا ہے کہ اس طرح کے بیان دیکھے محبوبہ مفتی کو لگ رہا ہے کہ اب جنردھار ہی نہیں رہا غیت مٹھی سے غیت مٹھی سے نکل گئی ہے اس کو بھی محبوبہ جی کو بھی لگ رہا اور باقی اور بھی جو وہاں کے سیاستان ہیں ان کو بھی معلوم ہیں کہ وہ اور یہ یہ بخلات ہے یہ بخلات ہے لکھ کے لے لیجے جس دن بھی یہاں الیکشنز ہوں گی لکھ کے لے لیجے یہ لوگ جو ہیں یہ ان میں سے کئی تو کھاتا ہی نہیں کھول پائیں گا اور اگر کھاتا کھولیں گے تو ڈبل ڈیجیٹ تھرمی جائیں گے